نمجکار جس بھی کریشن چینل پر آپ سب بہنوں کا پیار پرہ ساکتے ہیں فرنڈز آج ہم وائٹ کلر میں آپ کو بہت ہی سندر سا ڈیزائن بتانے والے ہیں اس ڈیزائن کو آپ کسی بھی پرجیکٹ میں ڈالیے بند کر بہت سندر لگے گا اور جب بن جائے گا ڈیزائن جین سویٹر میں ڈال سکتے ہیں لیڈیز کاٹی گن میں بچوں کے سویٹر میں اس کو کسی بھی کلر میں ڈالیے ہر کلر میں جے بہت اچھا لگتا ہے بننے کے بعد ہم parts میں آتا ہے تو اس میں نے پوری سلائی ڈیزائن کیونکہ ہم designer border بنا رہے ہیں لیکن جہاں پہ ہم نے پوری سلائی the ulty بنانی ہے اس میں ہم نے backside سے جھے دیکھئے backside ہے تو backside سے پوری ulty بنائم اس کے بعد ہم design کو بنائیں گے right side سے جو دیکھئے رائٹ سائیڈ میں ہم آگے ہیں اور ڈیزائن بہت سیمپل اور سوبر ہے اور جو چار سلائی کا ڈیزائن ہے چار سلائی ہم پلے ہی نبناتے ہیں تو آر سلائی میں ڈیزائن اوور ہو جاتا ہے اس ڈیزائن کو سٹارٹ ہم فرسٹ سلائی جو ہے وہ رائٹ سائیڈ سے کریں گے جے ہم نے بیسک سلائی ایک اولٹی بنا دی ہے اور اب ہم اس ڈیزائن کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جے دیکھئے ہم اب رائٹ سائیڈ سے اس ڈیزائن کو سٹارٹ کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے ایک فندہ ہم نے سیدھا سلپ کرنا ہے دو دو فندوں کا ڈیزائن ہے ایک فندہ ایکسٹر ڈالیں گے تو ایک فندہ سلپ کیا تھریڈ اپنی طرف کیا اور ایک فندہ ہم نے اولٹا بنا دیا جے ہم نے ہر بار کرنا ہے کر لیا اب ہم اس فندے کو اپنی طرف ایسے ہی سلپ کریں گے لیکن اوپر سے تھریڈ گمائیں گے تھریڈ گمائیں گے اپنی طرف لے آئے اور اس فندے کو اولٹا بنا دیں گے تھریڈ پیچھے کریں گے تھریڈ پیچھے کرنا ہی نہیں ٹھیک ہے اولٹا ہی بننا ہے اس کو اولٹا ہی سلپ کرنا ہے اولٹا بنا ہے اولٹا سلپ کیا تھریڈ گمائیں تو دو فندے بن گئے ہم نے ایک اولٹا بننا ہے ایک بار پھر دیکھئے ایک اولٹا بننے کے بعد اس کو سلپ کیا بینہ بنیں اتار کے 2 فندے بنا دیئے اور اس کو بھل لیا پھر بینہ بنہ اتارا thread گمائیا اس کو بول لیا تو ایسے ہم نے پوری سلائی repeat کرنا جو دیکھئے last میں آگے ہیں تو ہم نے ایک فندہ اُلٹا بنا ہے اس thread فندے کو اتارا گمائیا اور بول لیا last والا اُلٹا اب آتے ہیں back side میں back side میں second slide ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ایک فندہ دا slip کیا thread اپنی طرف کیا یہ جو ہم نے slip کر کے دو فندے بنائے تھے اس کو پھر ہم نے نہیں بڑھنا ہے اور ایسے ہی اتار لینا ہے جیسے ہی اتاریں گے اس کے اوپر سے پھر فندہ گمائیں گے اور اس فندے اُلٹے کو اُلٹا بول لیں گے تو ہمارے جے تین فندے ہو جائیں گے پھر ہم اس فندے کو simple اتاریں گے دونوں کو slip گیا تھا تو اوپر سے فندہ ڈالنا تھا اب ایک اور فندہ اوپر سے ڈال دیں گے تو کتنے ہوگے تین فندے ہمارے ہوگے جی دیکھئے تین فندے ہے نا پھر اس اُلٹے فندے کو بھون لینا ہے تو سیکنڈ سلائی ہم نے ایسے بنانی ہے دو گو تارہ thread گمائیا اور بھون لیا گمائیا thread پھر اس کو بھون لیا تو ایسے ہم نے پوری سلائی بنانی ہے اس میں ہم نے یہ thread گمہ کے بھنا لیکن last والے ہم نے دو فندے اُلٹے بھون لے ہیں ایک تو بھوننا ہی تھا ایک last میں اب آتے ہیں اس کے right side میں right side میں ہم نے پھر کیا کرنا ہے کیونکہ ہم نے یہ تین تین فندے بن گئے ہیں اب ایک ایک فندہ اور بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے ایک فندہ سلیپ کریں گے third slide ہے ایک اُلٹا بھونیں گے پھر ان تین فندوں کو اتار لیں گے تین فندے بن چکے تھے ایک سلیپ کیا تو اوپر سے گمائے اب پھر ایک اور گمائیں گے تو چار فندے بن جائیں گے اور ایک اُلٹا فندہ بنیں گے پھر ان کو سلیپ کریں گے اوپر سے گمائیں گے چار فندے بن جائیں گے جو دیکھئے تین دو پہلے تھے نا ہمارے ایک دو تین اوپر سے کمائیا چار اس کو اپنے اوپر سے تینوں فندے اتارے اوپر سے کمائیا ہم نے بھنے نہیں ہے ایک فندہ بھنتے ہیں پھر اس کو اتارہ تینوں کو اوپر سے کمائیا اور ایک فندہ اوپنے ایسے بھنے گے ہے جی ہماری رائیٹ سائیڈ ہے دیکھئے لاسٹ میں ہمارے پھر تین فندے ہیں اس کو اتارا اور اوپر سے فندہ کمائیا اور ایک اُلٹا گو لیا اب ہماری تین سلائیڈ کمپلیٹ ہوگی اب آتے ہیں فورت سلائیڈ میں دیکھیں ہمارے ایک تو بیچ میں اُلٹا ہے اور چار چار فندے بیچ میں آگے سلپ کیے ہوئے اب فورت سلائیڈ بیک سائیڈ ہے اس کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ایک فندہ سلپ کیا جو ہمارا تھا سیدھا سلپ کرنا ہے تب ہی تو اس کی چین بن کے آئے گی تو ہم نے وہ فندے کو سلپ کر لیا ساتھ میں چین آتی ہے نا سلپ کر لیا اب جو ہمارے چار فندے ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین چار چار بن گے تھے نا فندے اس کو ہم نے سلائی میں ہی رکھنا ہے اور پیچھے کو سیدھا بننا ہے چار کا ایک کرنا ہے ایسے کر دیا اور جو ہمارا ایک سیمپل فندہ ہم الٹا بنتے تھے اس کو بھی سیدھا بننا ہے ایک سیمپل سیدھا بننا اب ان چار فندوں کو پیچھے کو ہم نے چار کا ایک کرنا ہے پھر اس فندے کو سیدھا بننا ہے ایک بار اور دیکھئے ان فور فندوں کو اس سلائی میں ایسے لے کے اپنی طرف پھر پیچھے جانا ہے ایسے ایسے جا کے اس کو بننا ہے تھریڈ اپنی طرف ایک فندہ الٹا بننا ہے اوہ سوری اس کو بھی سیدھا بننا ہے کیونکہ فور سلائی ہم اس طرف سے سیدھی بنیں گے پھر ان چار فندوں کو ایک کرنا ہے پھر اپنی طرف نہیں رکھنا سیدھا ہی بننا ہے پھر چار فندوں کو سیدھا بننا ہے اور نیکسٹ فندے کو بھی سیدھا بننا ہے جو ایک ہے پھر چار فندوں کو سیدھا بننا ہے اور ساتھ والے سیمپل فندے کو بھی سیدھا بننا ہے تو مطلب سیدھی سلائی اور اس طرف سے ڈیزائن کو ایسا دکھے گا اب پوری سلائی ایسے بنانی ہے لاسٹ میں بھی چار کا ایک کیا اور باقی ایک فندہ سیدھا بننا ایک اولٹا بننا اب ہماری چار سلائی ہوگی ہے اور ڈیزائن بھی کمپلیٹ ہوگیا ہے اب آتے ہیں چار سلائی اور کیونکہ فور سلائی اور فور ایٹ سلائی کا ڈیزائن ہے تو ہم نے آگے کیا کرنا ہے ہم نے فور سلائی سیدھی اولٹی بنانی ہے ایک سیدھی پوری سیدھی رائٹ سائیڈ ہے تو اس میں ہم ایک سلائی پوری سیدھی بنائیں گے مطلب پانچویں سلائی ایسی پورے فندے سیدھے بنائیں گے جا دیکھئے ہم نے ایک سلائی سیدھی بناتی اب ایک سلائی ہم الٹی بنائیں گے ایسے پوری اولٹی جہاں دیکھئے فرینڈ ہم نے دو سلائی بنا لی ہے اوپر پلین دو سلائی اور بنایں گے سیدھی اور اولٹی جہاں سیدھی بن کے پھر اولٹی بھن لیں گے جہاں دیکھئے فرینڈ ہم نے اے چار سلائی بیچ میں سیمپل پلین بنا لی ہے چار پہ ڈیزائن تو آٹ سلائی کا ڈیزائن ہے انہی آٹ سلائیوں کو آپ ریپیٹ کرتے جائیے اور آپ کا بہت سندھر ڈیزائن بن کے آئے گا جو کہ ایک ریڈی میٹ سی لک دیتا ہے پھر ہم وہی ڈیزائن سٹارٹ کریں گے کیسے سیمپل سیدھا اتارہ ایک اولٹا بنا آگے ہم نے پھر اسی ڈیزائن کو ریپیٹ کرنا ہے ایسے گمھایا اور ایک اولٹا بنا پھر 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 پھ ہم نے اس کو وائٹ کلر میں بنا رہے ہیں بہت سندر لگ رہا ہے تو چلیے فرینڈ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھے سی پروجیکٹ کے ساتھ کسی اچھے ڈیزائن کے ساتھ تب تک ٹیک کیئر با بائی